اسلام علیکم جی ورکم بیک ٹو اینادر ویلوگ امید ہے آپ سب کیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اچھا آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے نا وہ ہے جی کوکنگ پر اور سکن کیر بھی میں آپ سے جلدی شیئر کروں گی اور جو آج ہم بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں ویشٹیبل رائز اور اس کی ریسپی کیا ہے وہ میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنا ہے بہت زیادہ مزیدار بنے گی تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اچھا جی تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ویشٹیبلز میں نے کٹ کر لی ہوئی ہیں آلو اور کیرٹ اور بندگو بھی آدھی انگلی شادی اردو شملا مرش اور ہم لوگوں نے ایک پیاس اور ایک چھوٹا سا ٹماٹر کٹ کر لی ہے اب ہم لوگ کڑائی میں لیں گے آئل میں یہاں پہ بھول گئی تھی کہ مٹر بھی تھے اندر پڑے ہو گئے تھے تو میں بھول گئی یہ دیکھیں جی ہم نے یہاں پہ کڑائی لے دی ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئل اچھا جی جب ہمارا آئل کر رہا ہو گیا اب ہم اس کے اندر دالیں گے پیاس اچھا جی ہم نے پیاس کو بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ابھی ہم اس کی صرف دو تین منٹ بنائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم لوگ لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی جنجر گالی کا پیسٹ میں نے ایک ہی بوٹل میں رکھا ہوا ہے ایک ہی بوٹل میں بھی مل جاتا ہے لیدہ لیدہ بھی مل جاتا ہے تو آپ کو جو سو ٹیبر لگتا ہے آپ لوگ وہ کر لیں یہ دیکھیں جی میں نے ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کی ہے لیسن ادرک کا پیسٹ اور یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ ہلائیں گے تاکہ لیسن ادرک کی جو سمیل ہے وہ مر جائے ادروائز جو ہے نا جاب لوگ میں سے پھر سمیل وغیرہ آتی رہے گی اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ٹیماتر تھے ہمارے بچے ہوئے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے میں نے ایک چھوٹا سا ٹیماتر لیا تھا اپنی مرضی ہوتی ہے اگر ڈالنے ڈالنے یہ تو آپشنل سی چیز ہے اگر نہیں ڈالنا آپ لوگوں نے جاب لوگوں میں تو نہ ڈالیں ہمیں بس ایک ایسا کلر چاہیے پیاس کا بہت زیادہ ہم نے گولڈن نہیں کرنا ون ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون ریڈ چیلیز اور ون ٹیبل سپون چیلی فلیکس اس کو ڈالنے کے بعد یہ جو ہمارے سپائسز ہیں اس کو ہم اچھے سے ہلا لیں گے اور اس کو ہم لوگ پکا لیں گے اگر آپ کو کسی پوائنٹ پر آگر لگیا آپ کا مسالہ جل رہا ہے تو آپ اس میں بالکل ہلکا سا لائک ٹی فور ٹیبل سپون جو ہے اس کے اندر پانی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ لوگ نے گبرانہ نہیں ہے کہ مسالہ لگ رہا ہے آپ کیا کریں آپ کیا کریں تھوڑا سا پانی ڈال لیں اس کو ہلائیں اچھی طرح اب اس کے اندر ہمارا جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہے مطر کا اس کے اندر مطر ڈال دیں گے کیونکہ مطر کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس لئے سب سے پہلے ہم لوگ مطر ڈال لیں گے اس کو یہ ہم لوگ بنائیں کریں گے دو سے تین منٹ اس کے بعد ہم اس کے اندر آلو ایٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں ہم دو تین منٹ اس کے بعد آپ لوگ نے اس کو پھر سے ہلائے اس کے اندر آلو ڈال دینے ہیں اب ہم اس کے بھی اچھے سے بنائیں کر لیں گے آلو ویسا جلدی گر جاتے ہیں اس کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کی بھی ہم لوگ اب بھنائی کریں گے چلیں جی اب ہم اس کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے آپ لوگوں نے اس کو ہلاتے رہنا ہے جتنا آپ لوگ اس کو ہلائیں گے اتنا زیادہ جو ہے ہر چیز کا ٹیسٹ نکل گیا آتا ہے اس کو ہلانے کے بعد آپ لوگوں نے اب اس کے اندر باقی ویشٹیبلز ایٹ کر دینی ہے یہ جو ہمارے پاس پہلے بند کو بھی ہم نے اس کو ایٹ کیا شملہ مرش ہم لوگ تھوڑی دیر بعد ایٹ کریں گے کیونکہ شملہ مرش کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جلدی گل جاتی ہے تو وہ پھر ایک نا جاولوں میں بلکل پیسی پیسی لگتی ہے تو ہم لوگوں نے ابھی نا بند کو بھی اور اس کے اندر جو چائنیز کیرٹر بو ایٹ کر دی ہے اب ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے اس کے بعد شملہ مرش رہ لیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو ہلائیں گے یہ دیکھیں جی کتنی پیاری لگ رہی ہے سبزیاں اس طرح نا ویسے مجھے بہت پیاری لگتی ہے اور ان کی بھنائی کرنا مجھے بہت ایک پوری کوکنگ میں نا مجھے سب سے مزیدار کام ویسے یہی لگتا ہے جب آپ سبزیاں ڈالتے ہیں اس کو ہلاتے ہیں اس کے اندر اب جائے گا ہاف ٹیبل سپون سوکا دنیا ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ اور اس میں جائے گا تھوڑا سچاڑ مسالہ میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہلالیں اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں نا اس کے اندر ڈالیں گے شملا مرچ میں نے بتایا تھا اس کو تھوڑا بعد میں ایڈ کریں گے کیونکہ ہی بہت جلدی گل جاتی ہے اس کو اب ہم لوگ اچھے سے ہلالیں گے جو جو سپائسز میں نے ایڈ کی ہیں آپ لوگ بھی بھو کریں گے تو جو چاول ہے نا وہ زیادہ مزے کی بنتے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی سب سے پہلے سوائے سوس ٹو ٹیبل سپون اندازے سے اب تو اندازہ ہو گیا ہوئے مجھے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا جی چلی سوس یہ بھی جائے گا ٹو ٹیبل سپون یہ دیکھیں اس کے بعد اس میں جائے گا وینگر وینگر میں ڈالوں گی انلی ون ٹیبل سپون بس ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو اچھے سے ہلالیں جتنا آپ لوگ ہلائیں گے نا اتنا زیادہ اس کا ٹیسٹ نکلے گا تو یہ دیکھیں اس کو ہم لوگوں نے ہلالیا اچھے سے ہلانے کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے نا اب اس کے اندر اس پوئنٹ پر آ کر پانی ڈال دینا ہے جتنے آپ کے چاول ہیں آپ نے اسے ڈبل پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم لوگوں نے اس میں تین گلاس پانی ڈال دی ہے چاول میرے تھے ایک گلاس اور اس میں میں نے تین گلاس پانی ڈال دی ہے اب ہم اس کو اس کی لڈو پر رکھ کے اس کو رکھ دیں گے تیز آنچ پر تاکہ جو اس کا پانی پکنے لگ جائے تب ہم لوگوں نے اس کے اندر چاول ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے چاول ایڈ کر دی ہیں اب یہ چاول پکیں گے اور پکنے کے بعد جو ہے نا ہم اس کو دم لگا دیں گے ایزی اسی ریسپی ہے اگر آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو بہت مزیدار بنے گی سو یہ دیکھیں میں نے دم لگایا دم لگانے کے بعد چاولوں کی لکی یہ تھی ای ہوپ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ